بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بچپن سے جہاں سے مجھے لیاد ہے کہانیاں اور شاعری میں اندر کچھ مکس ہوتی رہی ہے اس طرح ہے کہ میں شاعری کا شوق تھا تو میں پڑھتی رہتی تھی جتنے بھی میکزین در میں آتی تھی رضا ہوتی شاعری کی حصے میں پڑھتی تھی لیکن کہانیاں میرے اندر تو آتی تھی میں بچوں کو اپنے آس پاس کے بچوں کو جامتے ہیں کہ کہانیاں سماتی رہتی اس پیل میں بھی وہ جو فاوتا تھا کھانے کا تو اس وقت ہی ہم پڑھتی رہی ہوتی تھی بچے کہتے ہیں کہ میں کچھ بچوں کو لے کرنا کہانیاں سماتا تھا اب بات تصورا تصورا اپنے بہتی ہوئی بہتی ہوئی کہانیاں اور شاعری میں اندر تھی تو یہ خیصلہ کرنا سوچتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں پڑھا بچپن سے ہی تو سب ہی بچوں میں ہوتی تکلیت کیا میں یہ نہیں مانتی کہ مجھ میں اکھیلے میں تھی یہ سب ہی بچوں میں ہوتی ہے تکلیت میں نے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے موقع ملتا ہے اپنے موقع کو فائدہ اٹھاتے ہیں مصر کا تو وہ آگے بڑھتے ہیں برنہ رہ جاتی ہے چیزیں بہت سے لوگ کی تو یہ بڑھتی رہی اور ملتی رہی میں بہت سارے افسانے میری تو بہت سارے شاعری بھی میری بہت تھی نظمیت تھی جو اچھا لگتا تھا ہمیں ملتی تھی اکتیدہ بہت سے ہوئی ہے شیر شاعری سے یا امرسل سے اصل میں انقلاب نے ایک آپ لوگوں بھی یاد ہوگا شاید انقلاب میں رشتہ مطلوب ہے نام سے کسی کوئی شکیل تھے ان کا ایک نظم آئی تھی اس پر بہت سے لوگوں نے جواب دیا اس پر کہا تھا کہ رشتہ چاہیے لڑکی جائے گی رشتے کے لئے اس کی جواب میں ہم نے جو لکھا میں نے بھی نظم لکھی اور لوگوں نے بھی نظم لکھی صدا رفان تھی اس وقت تو انہوں نے معلوم کر کے اور بھی لڑکیاں تھی جو ہر ایک کالیز میں سکول میں پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے اور پھر وہ مشتہ فون تر بلایا اور بات یہ تھی اس کے بعد دور درشن کے کافی نیشنل پروگراموں میں جیسے یوگ درشن اپ ہوتا تھا فاروک شیخ کا صدا چوپڑا انہوں نے دو تین پروگراموں میں اس طرح سے شاعری مجھے خیچ کر لے بھی اپنے پاس لیکن افسانی میں نکتی رہی اور ایک افسانہ میرا 20 سدھی میں چھپا تھا یا چھپنی کے بارے میں مجھے نہ موٹیوشن ملا نہ نہ کر پاتی تھی میں سست بھی تھی اپنی کوسٹ کھرنے کا زمانہ ہوا پرت اٹھا جب نوول آیا اور وہ ایک افسانہ منت چھپا آج کل میں تو وہ نصر نے کھینچا اس طرح سے یہاں وہاں دونوں طرف سے جو ہے وہ مہت ہے کتابی شکل میں آپ کی تقریحی کتنے بھی افسانے ہیں کس سن میں شاہد ہوئے ہیں یہ سب سے پہلی کتاب تو شیری مجموع ہے انگاروں کے پول انگاروں کے پول کیونکہ ہم آپ کے دلگت خانے پر بیٹھے ہیں انگاروں کے پول سے کوئی ایک نظم جو آپ نے پہلی بار کہی تھی ہمارے ناظرین کے لئے پہلی بار تک تو نہیں پہلی بار تو نہیں میں تو نہیں پتا مرے پہلے کیا تھا ہاں پہلی جو نظم تھی جو میں یاد ہے مجھے زبانی یاد ہو تو سنا دیجے ناظرین اگر آپ کے بس وقت ہو تو میں بولی میں پانچ وی کلاس میں تھی مجھے اس وقت ہو تو مجھے اگر آپ لوگ دوست تھے تم جو بہترین دوست تھے ہم دو رو بات کرتے ہیں پہلی بہترین دوست تھے پتہ نہیں کیا ہوا اس باتیں بند ہو میں بہت بہت دکھی ہوتی تھی میں نے کچھ لکھ کر اس کو خط بھیجا خط لکھنا ہم لوگ پڑھایا جاتا ہے لیکن لکھنا مایو ہے تو ٹیچر کے پاس پہنچ گیا ٹیچر مجھے بلا کر دھٹی میں تھی ہاتھ میں بیک لے کر مجھ سے کہا کہ کیا لکھایا جاتا ہے خاموش ہو گئی ہاتھ بھی آگے بڑھا ہے بلا کر شاعری کے ذرا سے اس طرح سے وہ مجھ سے معلوم ہوا کہ میرے میں کچھ بات ہے ہم نے ہماری بہت سارے بہت سارے قابلی چلی جاتی ہے کچھ یاد ہے اس کے مند یہ یاد ہے پتہ ہوتا کہ آپ پوچھنا آلے میں ضرور رہت ہوں میں گھٹا پوچھنا پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا سوال آیا ہے نہیں نہیں ہم نے اپنے 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 بہت سی چیزیں میں نے رکھی تھی لیکن میں ایک اس سے تو بہت سی غزلیں میں نے شاید تمہیں آپ کے پہلے شاعری مجمر سے یہ سہی کوئی دوسری غزل یا دوسری ناظر لیکن آپ میں نے شاعری طرف ناظر پر رکھی پہلے پہلے 알고 ہم میں noting میں آپ کے پاس بہت سے اتکام ہے ڈھوڑنے والے کام بھی ہم سے پہتے ہیں اس میں ہم دہر میں اپنے نات ہے میں اپنے نات سمانتے ہیں ہم جی سما دیتی میں سمسا کرتی ہوں آغاز تیرے نام سے کرتی ہوں آغاز تیرے نام سے مطمئن ہوں کام کے انجام سے رات کو تو آئے گا یہ ہے خبر تیرے رستے پر نظر ہے شام سے چیز میاری ہو یہ ہے عارض میں کہاں گھبرا رہی ہوں دام سے ایسا فن مجھ کو عطا کر اے خدا ایسا فن مجھ کو عطا کر اے خدا لوگ کچھ ہو جائیں میرے کام سے لوگ کچھ ہو جائیں میرے کام سے دہر کا بازار ہے یہ اے سہل دہر کا بازار ہے یہ ایسا ہے کون بچتا ہے یہاں برزان سے کون بچتا ہے یہاں ایلزان سے یہ کیونکہ آپ کا یہ پہلا شیری مجھوہ تھا تو یہ شیری مجھوہ دو آزار کھاس پاس 96 1996 میں آپ کا مجھوہ ہو اور 1996 سے آج تک آپ کے کھل کتنے شیری مجھوہ کیا مجھوہ ہو آج تک میں نے پانچ شیری مجھوہ ہے مجھے نکتا ہے کہ 2018 میں میں نے یہ کتابیں ہیں یہ سترنگی اور باوجود دو کتابیں ہیں سترنگی اور باوجود 2008 میں یہ دو کتابیں ہیں سترنگی اور باوجود اور دو ہزار اکیز یا بائیس میں کس میں دو ہزار بیس میں چھوٹی سی دلتی ہے اور دریا پر اس وقت یہ دو کتابیں ہیں یہ میں نے انتخاب کر کے اپنے آپ کو فکشن کی طرف سے زیادہ مول کبھی کبھی شیری ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو میں روکتی ہوں ہمارے ناظرین کو یہ بتائی ہے کہ اب جو آنے والے دنوں میں آپ ان کو اپنا نصری تحفہ دیں گے اب کوئی ایک اور شیری بجموع دیں گے نہیں ہم نے اپنے آپ فکشن کی طرف موڑ دیں موڑ دیں شیری سے آپ آرام کریں گے یا پھل کبھی شیری کا بوڑ ہو جائے شیری تو ہوتی ہی نہیں کبھی نہ کبھی ہونے ہی والی جب وہ کون کیونکہ بچمن سے ہی آپ کا شائرانہ مزاج رہا ہے اب ہی بہت جلدی نہیں آئے گا شیری مجموع نہیں شیری مجموع میں نہیں لانا چاہتی اب نصر میں ہی خاص طور پر فکشن میں کیونکہ زندگی اب کتنی بچھی ہو بھی بتا نہیں آنے والی کتاب ہی بارے میں کب بتائیں گے آپ کو میرے ابھی لپ ٹپ میں تو نوبل ہے ایک کرونا بیسٹ ہے کرونا کے ماہال پر آنی ہے اور ایک ہے اپاہیج نوبل ہے شاید بسکر ان کی نام بدل گی اپاہیج بھی شاید بدل گی لیکن اس کی کردار اپاہیج ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیڈیڈ کھانا چاہتا ہوں فکشن کے طرف تو فکشن کے طرف آپ یہ مان کے چلا جائے کہ پھول ڈیڈیکیٹڈ ہے تو آپ کی نوبلوں پر حکومتوں نے دیگر شبائی حکومتوں نے کچھ آپ کے پھن پھن دیان دیا ہے کم سے پھن پاچھے یونیورسٹیوں میں اور سکول کے سلیبس میں بھی میں شامیر ہوں اور ابھی خصوصی متعلق کے طور پر تیلنگانا مہلا مہلا یونیورسٹی پر ایسے ہیں تیلنگانا بومیز یونیورسٹی نے خصوصی متعلق کی طور پر شامل کیا اچھی خبر ہندوستان بھر میں اور ہندوستان سے بہر میں کافی اچھا کام ہو رہا ہے میک کے سلیبس میں لاہور میں لاہور میں ہی ایک ایمفل بھی ہو رہا ہے ایک ایمفل ہو چکا سربودھا یونیورسٹی پاکستان انڈیا میں نو ایمفل ہو چکے ہیں ایک دو چل رہے ہیں اور پانچ اور انڈرول ہوئے ہیں اور ہندی میں بھی انڈرول ہوئے ہیں اور تین چار ایمفل ہندی میں بھی ہو گیا تین ایمفل ہو چونکہ دیکھا یہ لیا ہے کہ آپ کی نویل کا جب فن ہے اب صرف اردو زبان کے ہاتھ میں دل دیں گے مترجم جو ہیں آپ کی نویلوں کو دوسری زبانوں میں جیسے تیرو انگریسی انڈی میں ترجمان کرنے لانے سے اب آپ ماجیسانی سنبکار ہو گئی ہیں آپ اردو کے علاوہ بھی کسی اور زبان میں لکھتی ہیں میں اردو میں ہی لکھتی ہوں میں اردو میں ہی لکھتی ہوں اور یقین اند اتنا سال 22 سال میں ایک سال میں ایک سال میں اردو پڑھایا تو 32 سال میں ہندی پڑھایا کہ ہم لگوں کو محقا ہندی میں جانے کے لیے اور ہم سے ہندی ڈپارٹمنٹ بھی ایسی مرید کرتا ہے کہ ہم ہندی میں کچھ کتابیں لائیں اور ہمارے پروفیس کے لیے بھی میں اسوشلی پروفیسر رہی اس میں ضبورت ہوتی ہے ہم لوگوں کتابوں کے لیے میں خود کوشش نہیں لکھی لیکن ہندی والے خود پہنچے اور ہم نے کتاب اچھا بھی خرچ کوششن کرنا پاس کرتا اور ہمارے تو ہاتھ لیا ہے اللہ کا شکر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو میں اپنے آپ کو سقابل نہیں سمجھتا ہوں سچ کہتا ہوں کچھ سقابل بہت سے لوگ ہیں لیکن اللہ نے اللہ کی مجھے پر خاص میرے والی مجھ سے زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ کسی صدی کی ربہ صدی کو در یکی ہے آج کے دور میں نوویل ہندی میں ہو یا نوویل کسی اور مجھے خارعین کی طلاح جانے گا نوویل کی لیکن خلمکار ہیں نوویلسٹ ہیں اپنی نوویل بازار میں لارے ہیں یہ خلمکار کا جنون ہے یا خارعین کی بے ایس ہی ہے کہ خلمکار کی اپنا عزت افتائی نہیں ایک چلی یہ ریڈنگ ہے نا یہ یہ پرنٹ میڈیا کی ریڈنگ کم ہو گیا ایک طرح سے کم ہو گیا بہت زیادہ کم ہو گیا لیکن کسی کسی جگہ پر بڑھ دی گئی کسی کسی جگہ پر بڑھ دی گئی زیادہ چل رہے سب سن رہے ہیں اوڈیو ویڈیو ویڈیو اوڈیو ویڈیو اب تو آپ لوگ بھی اوڈیو ویڈیو پہ آنا پڑے گا ہم آڈیو ویڈیو پر ہی آپ سے بکھاتی بڑھ دی گئی آج اس چینل کے ذریعے آپ کو عالمی ستے پر ایک خلمکاروں کی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کو چاہ رہی ہے میری کومنٹریز میری کومنٹریز تریاق سے اٹھ کر اس کی ایک بات کومنٹری میں ہمیں یہ معلوم ہی تھی کہ ان کا نام پرانہ یہ تھا یہ نام سے لکھنے لگی یہ بات اگر پرینٹ میڈیا کے ذریعے ہم عام لوگوں تک اتنا تیزی سے نہیں پہنچا سکتے ہیں چونکہ اب ڈیڈیٹل زمانہ ہے اس کو آپ بھی قبول کرتی ہیں اور آپ بھی یہ مانتی ہیں کہ پرینٹ میڈیا اب وہ بہت ہمہ ہو گیا ہے پڑھنے والے بلکل ہی کم ہو گئے ہیں تو پرینٹ میڈیا کی اتنی بیگس حالت کی وجہ سے خلمکاروں کے حوصلے پسٹ ہیں اور امید عوضہ ہیں کہ خلمکار ہماری پرینٹ میڈیا آج اتنی سوچتا تو کل پھر پروان چڑھے گی پہلک میں یہ بتاؤں کہ جیسے میں اپنے آپ کو میں نے بیس کیا ہے اردو میری بنیاد ہے وہاں سے میں کھڑی ہوئی جہاں بھی جانا ہوگا اس طرح سے آپ کا انٹرنیشنل جاتے ہیں مبارک بات آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور دل لگا کر کر رہے ہیں اس طرح سے لوگ پرتے نہیں تھوڑے دور جا کر لوگ پلڑ جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ لوگ پرنٹ میڈیا کی کچھ چیزیں ہمارے پاس limited coffees آتی ہیں یہاں پر unlimited دنیا میں پھیل رہی ہے آپ نے چھوٹی سی اچھی چیز بری چیز خراب پکڑ جاتے ہیں اگر آپ خراب کر رہے ہیں آپ پکڑ جاتے ہیں پر نا وہ پرنٹ میں لوگوں کو اچھا بری چیزیں دکھائی دیں ایک ہمارے شاید سے ابراہیم ابراہیم عاشق وہ ایک زمانے میں دلی میں شما کے سب ایڈیٹر تھے اس کے بعد وہ صلیتہ سے اگرہ ہوتے ہوئے آئے فیل میڈسٹری میں نام کم آیا اللہ محمد کرے مرحب ہو گئے تو ابراہیم عاشق صاحب فرماتے تھے کہ جب پیڈیٹر میں دیا کا دمانہ تھا اتنی بھرمار کے باوجود تھی شما جیسا رسانہ تو پورے اندرستان باہر بھی مغبور تھا ایک لاکھ کا بھی چھتا صحیح تو آج شما سب کی ذہنوں پہ ہے جیسے پرنٹ میڈیا کا آج وہ حال نہیں اس کی جگہ یہ ڈیجیٹل چیزیں آگئی ہیں تو آج رسالوں کی اگر اکباروں کی بے قسی کی رونا لے کر ہم بیٹھیں گے اس پار ہم اپنے خدمات اور دیگر چیزیں جو ہنا ہم کھا رہے ہیں پہ اپنے پھوپنی کی پوشش کریں گے تو وہ ان کے لئے عجیب سی بات ہیں آج ڈیجیٹل تو ساتھ ساتھ چلنا بڑھے گا نہیں اور صرف ڈیجیٹل پہ نہیں چل سکتے کیونکہ یہ لمحاتی چیزیں ہو جاتے ہیں رہتی ہیں مگر پھر بھی سامنے سے گزرت جاتے ہیں منظر گزرت جاتے ہیں سیف رہتی ہیں کہ ان کی بھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن بیٹھیں سے ہمیشہ ریفرنس کے کام آتی ہیں اور زیادہ اس کی اہمیت پرین پیڈیا کی اہمیت سے تو کوئی اگر نہیں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورا دی کاؤت دی اور ہم سے گفتگو ہم آپ کے شکرددار ہینکے سلسلے میں جوہنا مزید سوالات کیا جا سکتے تھے چونکہ آپ کی ریائیت سے ہمارا ٹکانہ کافی دور ہے یہاں سے پھر اگلہ انتظام بھی ہمارے لئے کہیں مشکیل نہ ہو جائے اس لئے ہم ناظرین سے حضرت کے ساتھ کہ آج کی اس خصوصی ملاقات نوولیسٹ شاہِ نفسانہ نگار ہمارے سب سے بڑتا شفیح مستان مولیمہ موکرمہ صاحبی خناب سے ہیں چہے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مختصر ہمیں یہ صحیح خیالات کا مفید کارمہ باتیں بتائیں انشاءاللہ اس افثانے کی کش کے بعد اس مفتگو کو آپ سننے کے بعد کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھیں کہ سادیخ خان وعب صاحب سے ایک تفصیلی مفتگو کب اور کہاں کی جائے سپریہ